مباشر لطیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید مباشر آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے مٹن دہی کڑائی یہ بہت ہی کھانے میں لذیذ ہوتی ہے اور اس کو نان کے ساتھ کھایا جاتا ہے آئیے اب آپ کو اس کو ہم ریسپی بتاتے ہیں ریسپی دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہماری ہارانے والی نئی ریسپی جو ہے اس کو دیکھ سکیں اور ہماری اور بھی ایسی ریسپیز ہیں جو ہم نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکیں جی مٹن دہی کڑائی بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بہت عزل ہے نوڈاؤن کر لیجئے گوشت ہم نے لے لیا بکرے کا ایک ٹلو ادرک کے ہم نے پیسز کر لی ہیں لمبے لمبے اور سوکا دھنیا ہم نے کرش کر لیا ہے اور چلی فلاکس ہمیں چاہیے بندیر چمچ یوگرڈ ہم نے لے لیا دہی آف کیجی ہم نے دہی لے لیا ہے تمارٹر ہم نے لے لیا دو عدد ایک سے دو عدد لے لینے میڈیم سائز کی کٹے ہوئے حلدی ایک چمچ اور صرف مرچ کٹی ہوئی اور ادرک لیسن کا پیسٹ ہم نے بنا لیا کوٹ کے ہرا دھنیا اور زیرا ہم نے اس کو کرش کر لیا اور ساتھ ایک سینیمن سٹک لے لیں گے درچینی کی سٹک اور کوکنگ آئر ہم نے ایک کپ لے لینا ہے اور پیاز تقریباً چار سے پانچ حدد چار سے پانچ حدد اور ان کو ہم نے باریک پیسٹ میں کار لینا ہے اور ساتھ ہمیں چاہیئے پانچ سے چھ حدد باریک کٹی ہوئی صرف گرین ملچین اور نمک ہمیں حسب زائقہ چاہیئے سب سے پہلے پتیلے اچھولے پر جڑھا دیں گے اور پتیلے میں آم کوکنگ آئر ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے پیاز ایڈ کر دیں گے اس کو ہلا لیں گے اچھی طرح اور ساتھ ہم اس کے ساتھ پیاز ایڈ کر دیں گے ہم تھوڑا سا اس کو بھون لیں گے اور بھون کے ہم اس کے اندر گوشت ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے مکس کر دیں گے پانچ سے دس منٹ تک ہم اس کو بھون لیں گے تیل کے در کوکنگ آئل کر دیں گے جی اب ہم اس میں حسب زائقہ نمک ڈال دیں گے اور چلی فلیکس ڈال دیں گے اور سورخ میرچے ڈال دیں گے ہم ڈیڑھ چمچ ہلڈی ڈال دیں گے چھوٹی ایک چمچ زیرہ کٹا ہوا اور ایک سینیمن سٹک ڈال دیں گے کٹ میں اس کے ایڈ کر دیں گے سوکہ کٹا ہوا دنیا اور اب ہم اس کو مزید پکائیں گے اسی مسالے کے اندر اور اس کو اچھی طرح ہلا لیں گے یہ سبز مرچے کٹی ہوئی جو ہے ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ہلا دھنیا جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے کٹی ہوئی پٹی سلائسے میں ادرک کٹی ہوئی جو ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور حضرک ریسن کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو مینک کے لئے بھون لیں گے جی ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لیا اور اب ہم اس میں دہی آگ کر لیں گے اس کو ہم اچھی طرح ہلا لیں گے اور دہی کے سوکنے تک ہم اس کو پکاتے رہیں گے بھونتے رہیں گے ہم نے اس کو اچھی طرح ہلا لیا اور دہی کا پانی اسی میں گوشت پک جائے گا اور اس کو اب ہم ڈھاپ دیں گے اسے بیس منٹ تک ہم اس کو ڈھام کے رکھیں گے جی پچیس سے تیس منٹ تک ہم نے اس کو پکا لیا اور اب ہم مزید اس کو دو سے تین منٹ تک پکائیں گے پانی تھوڑا سا ہوش کر لیں گے اور اس کو بھی ڈیش آؤٹ کر لیں گے جی ہم نے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیا اور بہت ہی مزدار ریسپی بنی ہے ہماری آپ بھی اپنے گھر میں بنائیے بہت ہی ضبادر سی ریسپی ہے اور اپنے اپنے بچوں کو کھلائیں اور نان کے ساتھ یہ کھائیں بہت ہی مزیدار ہوتی ہے نان کے ساتھ اور ہمیں فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور نوٹسکیشن کی بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ ہماری انہار آنے والی نئی ریسپی کی نوٹسکیشن آپ کو مل سکیں اور آپ ویڈیوز دے سکیں تینکیو اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی